آج تک میں نے میری زندگی میں جتنی بار سکسسپل لوگوں اور گروہوں کو سنا اور سیکھا ہر بار لوگوں نے کہا ڈریم 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 ڈول ڈول ہر بار میرے بھیتر اُر جاتی تھی ہر بار میرے بھیتر جبردست اُر جا بنتی تھی لیکن جو سب سے بھاری میرے اوپر بھیانک اثر کر گیا وہ تھا بڑے لکشے بڑے لکشے یہ بات میرے کو انتر آتما تک ججھار گئی یہ جھکجور گئی میرے کو یہ بات کہ لکشے سے پہلے بڑا سب دگر لگا ہوگا تو اس کے پیچھے بھیانک کارن ہوگا کوئی وجہ ہوگی ہی کہ لکشے بڑے کیوں ہونے چاہیے لکشے بڑے کیوں ہونے چاہیے بھائی میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کوئی بتا سکتا ہے لکشے تو بہت بار سنا لکشے بڑے کیوں پرسنل مینجمنٹ میں پہلی پونیادی بات ہے یہ بڑے لکشے چاہیے بڑے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں لکشے بڑے کیوں بڑا ہوگا تو چھوٹا تو ملے گا چاند مانگیں گے نہیں ملا تو تاروں میں تو اٹکیں گے آتی کا نہیں تو گھدے کا تو ملے گا جیسی جیسی کہاوتیں ہیں مارکٹ میں اچھی بات کہی آپ نے بڑے لکشوں کا مطلب ہے شمتائیں بڑی ہو جاتی ہے بھائی سوچ بڑی ہو جاتی ہے اور یہ سمجھانے کے لیے میں جو صدحانت آپ کو بتا رہا ہوں پورا امریکہ اس صدحانت کو ایم بی اے میں پڑاتا ہے اس کا نام ہے The Law of Rubber Band لکشے بڑے کیوں ہونے چاہیے اور صدحانت کا نام ہے The Law of Rubber Band اگر یہ ربر اپنے آپ کو یوں نہ کر سکے تو اس میں بال آ سکتے ہیں کیا سوچ سمجھ کے جواب دیو نہیں آ سکتے نا اور جور سے بولو اگر یہ ربر بینڈ اپنے آپ کو یوں نہ کر سکے تو نوٹوں کی گھٹی آ سکتی ہے کیا اگر یہ اپنے آپ کو یوں نہ کر سکے تو یہ دھرتی پر کسی بھی کام کا ہے کیا اگر یہ یوں نہ کر سکے تو اسے سوسائیڈ کر لینا چاہیے اگر یہ یوں نہ کر سکے تو یہ سماج پہ کلنگ کہے کے نہیں اگر یہ اپنے آپ کو یوں نہ کر سکے تو یہ زندگی میں کسی کام کا ہے کیا آپ سوچ رہے ہیں سالہ پوری باتیں ربڑ کو بولی سہی رہا ان میں سے ایک بھی بات اس کے لیے نہیں تھی بھئیہ یہ ساری باتیں اپنے لیے تھی اپنے لیے تھی اس دردی پہ آپ کی اور ہماری سوچ ہماری زندگی کی لیوریج کے لیے یہ سدھانت کہتا ہے سوچ کو سٹریج کر رہے سٹریج کر تناولا اس کو اور طاقت لگا کے اور وشال بنا اور تیج کر تب زندگی میں کچھ گروہ کرنے کی باری آئے گی تب کچھ بڑے لکشے حاصل ہو پائیں گے تب کچھ گروہت ملے گی اب سدھانت سنو یہ سدھانت ربڑ بین کا لوگ کیا کہتا ہے جہاں آپ ہو اور جہاں ہو سکتے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی ایک وستوں میں یہ دو پرشتتیاں ہے کے نہیں ہے جو اس میں ہے وہ اپنے میں ہے کے نہیں ہے اس میں کیا ہے یہ پرشتتی جہاں آپ ہو اور جہاں ہو سکتے ہو اور اپنے میں کیا ہے امیر پر ہو سکتا ہوں جہاں آپ ہو اور جہاں ہو سکتے ہو اس نے کیا کیا ہو سکنے کیلئے یہ یہاں تھا اور یہاں ہو سکتا تھا اس کیلئے اس نے کیا کیا اپنی سیماؤں کو کھینچا رہے اپنے آپ کو تناؤں میں ڈالا رہے اپنے آپ کو لیو ریج کیا اپنے آپ کو فنا کیا آپ اور ہمیں وہی کرنا ہوگا جہاں آپ ہو اور جہاں ہو سکتے ہو اپنے آپ کو اس کے لیے فنا کر دو گریب پور ہے امیر پور ہو سکتے ہیں تو مٹا دے اپنے آپ کو اس دھندے میں لٹا دے بھائی کھپا دے اس کے ساتھ پریوگ نہیں اپنے آپ کو کھپا دو بھائی کھپا دو پورا مجھے آج بھی آدھے وہ دن جب میں اٹھارہ گھنٹے پلان دکھاتا تھا اور میری وائپ گلے کے کالی مرچ کا لیپ کرتی تھی تب صبح آواز نکلتی تھی جب میں نے ستانت پڑا تو آنکھوں میں آسو آگئے میں نے پوری جندگی ایک ہی کام کیا میں جہاں تھا اور جہاں میں ہو سکتا تھا بس میں نے یہ ہی کیا یہ ہے گریب پور سے امیر پور جانارے لیکن جو یہ نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ پروبلم کیا ہوتی ہے گریب پور سے امیر پور کے لیے نکل پڑے بیچ میں گوشیار پور اتر گئے ایگو پور اتر گئے موہینی پور اتر گئے کامینی پور اتر گئے دارو پور اتر گئے لڑکی باجی پور اتر گئے کدھر اترا سالہ ادھر ہی گیا زندگی بھٹک کہی رہے اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو زندگی کو شروع کرتے ہیں جہاں ہیں اور جہاں ہو سکتے ہیں لیکن جو نہیں پہنچا اس کا صرف ایک کارن صرف ایک کارن کہیں اتر گیا اترنا نہیں ہے اترنا نہیں ہے جہاں ہو اور جہاں ہو سکتے ہو اس کے لیے زندگی کو فنا کر دو میں نے بہت کتابیں پڑھی بہت گروہوں سے شکشہ لی لیکن میری زندگی میں جو سب سے زیادہ ایفیکٹ جس بک نے کیا جس نے میری زندگی کو آمول چول پریورتن کر دی پہلی بار بتانے جا رہا ہوں کہ لکشے کا اتنا بھیدن اتنا چھیدن اتنا اندر تک جھگچور کے رکھتے ہوئے وہ کتاب کا نام ہے گولز لکشے ہندی میں اس بک کا نام ہے لکشے انگلیس میں اس بک کا نام ہے گولز اور جس رائیٹر نے میری انتراتما کو چھوا اس کا نام ہے برائن ٹریسی برائن ٹریسی کھوپ لوگوں کو کتابیں ریکمند کی لیکن جب میں نے ورسوں کا نیچوڑ نکالا تو میں نے تو اپنی ارزا پوری اڈیل دی میں نے جند کی اپنا پورا پوشچر خراب کر لیا پڑھتے پڑھتے اے سی سیون تک پروبلم کر لیا میں نے اپنا پوشچر یوں پڑھتے پڑھتے میں نے تو جیون کھپا دیا اپنے نیرمان میں میں نے بہت ریسرچ کیا کتابیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں میں نے امیجی بہت گہ رائی سے دیکھا پہلا تو نیند آتی اس لیے نہیں پڑھتے دوسرا اس لیے نہیں پڑھتے کہ ایسے کب تک رکھیں ہم بن جاتے ہیں میں میری جیون میں ہر چیز کو لیوریج کیسے کر سکوں بتا ہے نا آپ کو ماشین کیسے بنا سکوں بھالے سے مسائل کیسے بنا سکوں ابھی کچ دن پہلے ہی میرا ایک ویڈیو ہے جانندریوں کا لیوریج کرو جو کام اب تک آپ آنکھوں سے کر رہے تھے اسے کانوں پہ شپٹ کرو اپنی ارزا کو لیوریج کرو جب جب میں نے اپنے جیون میں چیزوں کو لیوریج کیا تو ایسا بھی لیوریج ہوا آج کے باگ بہانا مد بنانا اپنے بچوں کے سامنے کے تونے باپو کتابیں کیوں نہیں پڑھی ارکی یار گردن تکتی تھی پڑھ نہیں سکتے آنکھیں میں لیند آتی تھی سن لینا بھیا سن لینا جب جب اپنے جیون میں اپنی کتابوں کو سننا چالو کرو گے تو گیان کا ورجن ہوگا اور وہ سیدھا لیوریج نہ بنے گا بڑے لکشے ہونے چاہیے بڑے لکشوں کے لیے مجھے تو دھرتی پہ سب سے قریب لگنے والی مستق کا نام ہے سمجھ میں